السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیل فراڈ کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈز اور لاسٹ اپیسوڈ کا شور سا ریویو دوں گی ویورز آگے آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ بہت بری حالت ہے مایا کی اس کے گھر والے اسے بہت مشکل سے سنبھال رہے ہیں لیکن لوگوں کی باتیں اور تانے ان لوگوں کو جینے نہیں دے رہے مایا کا بہت برا حال ہے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اچھے کے لیے اچھا اور برے کے لیے برا کیا میں بری ہوں بابا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے اس کا باپ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سنبھال نہیں پاتا اس کا باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نائل کی بد دعا ہے میں نائل کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو شاید میری بچی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا میں نے صرف اور صرف پیسہ دیکھا لیکن نائل کے ساتھ وہ خوش رہتی میں برے امید رہتا کہ وہ وہاں پر خوش ہے میری نظروں کے سامنے دونوں ایک ساتھ ہسی خوشی زنگی گزارتے میں نے غلط کر دی ہے میں کیسے اس بات کا ازالہ کروں گا میں کیا کروں میں نائل کے پاس جاؤں گا اس سے معافی مانگوں گا اگلے دن ہی نائل کے پاس آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے مجھے معاف کر دو نائل تمہارے ساتھ ایسا نہ لگتا اور تم مجھے بد دعا نہ دیتے تو میری بچی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو نائل کہتا ہے کہ مامو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے مائیہ کو کبھی بد دعا نہیں دی میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جانتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ہمیشہ مائیہ کے لیے خوشیوں کی ہی دعا مانگی ہے کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہا ہے وہاں موجود نائل کی ماں فوراں سے کہتی ہے کہ بھائی جان اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی مائیہ کا رشتہ آپ مجھے دے دیں یہ سن کر وہ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ واقعی میں واقعی میں تم میری مائیہ کو اپنا لوگے نائل حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ امی تو اس کی ماں کہتا ہے کہ ہاں جب میں کہہ رہی ہوں وہی میرے بیٹے کی خوشی ہے آپ بس مائیہ سے پوچھ رہیں اس کا پاپ گھر آتا ہے اور آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر گھیروں کی طرف کیوں جاتے ہیں جبکہ ہم بہت اچھے سے اپنے اپنوں کو جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں ہمیں ہر چیز کو پیسوں کے طرازوں میں نہیں دولنا چاہیے میں نائل کے پاس مافی مانگنے کیا تھا اور میری بہن نے پھر سے میرے سامنے جھوڑی پھیلا دی حالانکہ طلاق ہوئی بھی لڑکی کے ساتھ تو کوئی بھی شادی نہیں کرتا وہ تو ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں یہ شادی ہو بھی تو دو بچوں کے باپ یا پھر کسی بڑی عمر کے آدمی سے اور یہ میرا کموارا بھانجا وہ میری بیٹی کو اپنانے کو آج بھی تیار ہے وہ محبت کرتا ہے میری بیٹی سے یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ مجھے بہت خوشی کی بات سنائی ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ نائل اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اتنا سا کچھ ہونے کے بعد ہی میں ماں کو گناہ نہیں سکا اس کی ماں کہتی ہے میں جانتی ہوں تب ہی تو میں نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ یقین ہے کہ اپنی دفعہ منع نہیں کریں گے ماں سے پوچھا جاتا ہے تو ماں یہی کہتی ہے کہ میرا رشتوں بڑھ سے عدبار اٹھ گیا ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں تو اس کا باپ کہتا ہے لیکن نائل بہت اچھا ہے اب اس کو منع ہی لیا جاتا ہے نائل کو بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی جاتی ہے بہت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں نہیں ہوتی کیونکہ ان کا ایک دفعہ کا ایکسپریئنس بہت ہے ان لوگوں کے لیے وہ لوگ بہت ہی ساتھکی سے سارا اترمام کرتے ہیں ماں تلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اب براد کا انتظار ہو رہا ہے ادھر سے نائل جو کہ اپنے کمرے کو سجا کر خڑا ہے اور پھر سب کچھ تباہ کر دیتا ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ مامو کو منع کرتے ہیں کہ میں ماں سے شادی نہیں کر سکتا یہ سن کر اس کی ماں ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی بہت منتیں کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا وہ اپنے بھائی کے گھر آتی ہے وغیر براد کے اور آ کر رشتے سے انکار کر دیتی ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیشتی کو نہیں بھولا ہے وہ نہیں آگے بڑھ پا رہا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں یہ سن کر بہت برا حال ہوتا ہے سب کا دوبارہ سے ماں اپنے ہاتھوں میں سے گجلے نکال کر رکھ دیتی ہے انہیں اپنے ہاتھوں پر رکھ کر بیٹھی ہوئے اور سوچ رہی ہے کہ ایسا کیا گناہ کر دیا تھا میں نے اپنے ماں باپ کا حق حکم مانا تھا اس کی سزا میٹ رہی ہے مجھے میں نے ایسا کیا گناہ کیا دوسری طرف شان شان اپنی بیچی کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اس کی بیچی نہیں دی جا رہی پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ زیمرہ اپنی بچی کو لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ کچھ راکو وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ان سے سب کچھ چھین بھی لیتے ہیں اور جاتے ہوئے گولی بھی مار دیتے ہیں زیمرہ کو زیمرہ کی موت ہو جاتی ہے اور بچی واپس شان کے پاس آ جاتی ہے شان کو اس کی بیچی کہتی ہے کہ ماما ہمیں کیوں چھوڑ کر چھتے ہیں شان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے شان کی ماں اسے اکھے کار منع ہی لیتی ہے کہ میری زنگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں تمہاری بہن کی شادی بھی کرتی ہے اور تمہارے پاس ایک بچی ہے بچی کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے آگے جا کر تم کیا کروگے جس پر اب آخر کار شان ہاں کر دیتا ہے شان کا رشتہ آتا ہے مایا کے لیے مایا صاف صاف منع کر دیتی ہے لیکن جب جانچ پردال کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ بہت اچھے اور شریف ہیں اس لیے آخر کار مایا کو اس کا باپ ہاتھ چھوڑ کر منع ہی لیتا ہے مایا کی شادی شان سے ہو جاتی ہے شان کو جب اس کے بارے میں سب پتہ چلتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے وہ اسے بہت افسوس بکرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا ان فرادیوں کو ڈھوننے میں تمہاری زندگی برباد کے تم جیسی پتہ نہیں کتنی نڑکیوں کی اور زندگی برباد پیٹ چکے ہوں گے وہ جس پر مایا کہتی ہے کہ کیا آپ واقعہ میں میرا ساتھ دیں گے تو شان کہتا ہے ہاں وہ دنوں ریپورٹ لکھواتے ہیں اور شان اپنے ریسورسی سے بھی اب ڈھونڈ رہا ہے اس فرادی کو اور وہ فرادی آگے سے ہی ایک اور چال چلا کر کئی اور شادی کرنے والا ہے کہ وہاں پر شان کے آدمی اور وہاں پر پولیس سپلو فون جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑی کوٹی میں موجود ہے جہاں پر ایک اور لڑکی ہے جب تبریس کی حقیقت اس لڑکی کو بتائی جاتی ہے تو وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے کہ نہیں یہ میرا ہونے والا شہر ہے اور یہ بہت اچھے ہیں وہاں پر آ جاتی ہے مایا اور تبریس کے موں پر ایک زور دار تھپردے مارتی ہے اس سے کہتی ہے کہ میری بددعا ہے کہ تم سسک سسک کے بھرو تم نے جیسی میری زندگی برباد کیا ہے تمہاری زندگی برباد ہو تو وہاں پر شان کہتا ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے اس کے ماں باپ کو باہر لے کر آیا جاتا ہے وہ آ کر مایا مایا کر رہے ہوتا ہے مایا کہتی ہے کہ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے بیٹی بیٹی کہہ کر آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کہ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی معاف نہیں کروں گی وہاں سے تبریس بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک پولیس والا اسے گولی مار دیتا ہے تبریس کے ماں باپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں اب وہاں پر سب لوگ موجود ہیں کہ تبریس کی حالت بہت زدہ خراب ہے لیکن تبریس آخر کار بچھی جاتا ہے اور چلا جاتا ہے سلاکھوں کے پیچھے اور پیسے برامت کر لیا جاتے ہیں مایا سے پہلے میں جتنی لڑکیوں کے زندگی برباد ہوئی تھی ان کے بھی ان کے زیورات اور ان کے پیسے دیے جاتے ہیں مایا کے پاس وہ پیسے آ جاتے ہیں شان اسے بکڑاتا ہے تو مایا کہتی ہے کہ میں کیا کروں وہ میری عزت نفس وہ میرا ماضی وہ مجھے کیسے واپس ملے گا کیا وہ میرا وقت واپس آ سکتا ہے تو شان کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارا کھویا وہ وقت تو نہیں دے سکتا لیکن میں تمہیں مقام ضرور دوں گا تمہیں آگے آنے والی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بناؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ تم میں اور ہماری بیٹھی جس پر حیرت سے دیکھ رہی ہے مایا اور کہتی ہے کہ بلکل ہماری بیٹھی میں اسے بہت زیادہ پیانٹوں گی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں جتنا آپ نے میرے لئے کیا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں کرتا پیورز آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا انڈ کیسا رکھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو